بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلمو على رسولنا الكریم اما بات میرے عزیز بھائی و دوستو دنیا کی سب سے قیمتی شئے وہ ایمان ہے یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ تمام دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں بے حیثیت ہے ایک آدمی کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو اور اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت موجود نہ ہو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان اللہ کے نزدیک سمجھا جائے گا اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ساری دنیا کا مال دولت موجود ہو ساری دنیا کی چیزیں موجود ہوں لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے ناکام ترین انسان ہے تو جو شخص بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان اور جو شخص بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان اب ایمان سے جانے والا چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی کامیاب اور جو بے ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہو تو بھی ناکام تو جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ رب العزت اس کو ایمان کے ساتھ اپنے پاس بھلائے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑے ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیت ہے اور بہت ہی مجرب آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر کجی کو پیدا نہ کر لینا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر زن نہ پیدا کر لینا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی انکا انت الوحاب بے شک تُو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو جو آدمی بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑے گا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے اور اس ایمان کی دولت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا اور اللہ کے دربار میں اپنے اس ایمان کے ساتھ وہ پہنچے گا اللہ تعالی مجھے بھی اس حمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ تمام حضرات کو اس حمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين